دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے انسار کی بچیاں تھی مدینے کی چھوڑی چھوڑی بچیاں وہ دف بجانے لگیں اشعار پڑھنے لگیں تو اس سے بھی ملاد النبی کا ثبوت ملتا ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر جو دف بجانا اور اشعار پڑھنے کی بات آتی ہے جن حدیثوں پہ وہ حدیث ضعیف حدیث ہے کمزور حدیث ہے سلسلہ ضعیفت جل نمبر دو سفر نمبر تریسٹ پہ لکھا ہے کہ دف بجانا اور اشعار پڑھنے کی جو حدیث اس موقع پہ ہے اس حدیث پہ کلام ہے اور کمزور حدیث ہے یہ تو کچھ باتیں تھیں اب یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریے اب جو اس کو پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو اس وقت یہ جلوس نکالا گیا تھا صحابہ اکرام جمع ہو کر اجتماع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیے تھے یہاں پر آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ ہجرت کا تھا ہجرت کے لیے یہ جو جشن کیا گیا تھا یہ جو اجتماع تھا یہ جو استقبال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائیس کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ جو تھا یہ ہجرت کی وجہ سے کرینا کیا ہے کرینا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس اس سے جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے سال بھی ایسے ہی جسن نکالا جاتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے پیدائیس کی وجہ سے یہ جلوس نکلا تھا لیکن ایسا نہیں جب حضور مدینہ پہنچے تب جا کر یہ جلوس نکالا گیا تھا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہجرت کا تھا اس کا تعلق ہجرت سے ہے ولادت سے نہیں اگر ولادت سے ہوتا تو اس سے پہلے سال بھی نکالا جاتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس اس سے پہلے سال بھی وہ وقت آیا تھا لیکن تب بھی نہیں نکالا گیا اب نکالا گیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولادت کی وجہ سے نہیں نکالا گیا بلکہ ہجرت کی وجہ سے نکالا گیا اب آئیے دوسرا جواب کہ تم ملاد جو ہے یہ ہر سال مناتے ہو لیکن یہاں پر جو مدینہ والے انسار صحابہ اکرام یہ جو اجتماع کیے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے کیا آئندہ سال بھی ایسے ہی کیے ہیں سوال ہے میرا کیا ہر سال ایسے ہی کرتے تھے جس سال حضور آئے تھے اس سال تو جلوس نکالا گیا اجتماع ہوا صحابہ اکرام جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیے لیکن جب اس کے بعد والا سال آئندہ سال بھی صحابہ اکرام نے ایسے ہی کیا تھا اگر کیا تھا تو پھر انشاءاللہ میں بھی کہتا ہوں عید ملاد النبی کا ثبوت مل جائے گا اگر صحابہ اکرام نے پھر آئندہ سال یہ جلوس نہیں نکالا تھا اسی وقت پہ تو پھر یہ دلیل تمہاری نہیں بن سکتی مثال دے کر سمجھا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا حقیقہ کیے ہیں حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان کا حقیقہ کیے ہیں کیے ہیں بلکل حدیث سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حقیقہ کیا ہے ثابت ہے اب اگر کوئی سخص اپنے بچے کا حقیقہ کرے اور ہر سال کرے اور دلیل کے طور پر وہ حدیث پیس کرے کہ اللہ کے رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا حقیقہ کیا ہے تو کیا وہ دلیل بیٹھے گی اس کے لئے وہ دلیل وہ بنے گی وہ دلیل نہیں بن سکتی کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ کیا ہے جب بچے کی پیدائیس ہوئی تھی ہر سال نہیں کیا اگر ہر سال کرتے تو پھر تمہاری دلیل وہ بیٹھ سکتی تھی ایسے ہی یہاں پر بھی جو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے صحابہ اکرام کا جلوس نکلا تھا یہ اسی وقت تھا جب ہجرت کر کے حضور گئے تھے آئندہ سال نہیں ہوا لہٰذا اس کو تم دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے کیونکہ تمہارا عمل یہ ہے کہ تم ہر سال کرتے ہو اور دلیل کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتے ہو کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ سے جو ہے صحابہ اکرام جلوس نکالے تھے کہ ہر سال نکالے تھے تم تو ہر سال نکالتے ہو میں نے ابھی مثال دے کے سمجھایا میں نے مثال دی کہ جیسے اگر کوئی بچہ کیا حقیقہ کرتا ہے ہر سال کرے گا حقیقہ کہے گا حضور نے حقیقہ کیا ہے حسن حسن رضی اللہ عنہ مکہ ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ تو ایک ہی مرتبہ کیا ہے تو تم بھی اپنے بچے کا ایک ہی مرتبہ کر لو تو ہر سال کر رہے ہو اور دلیل دے رہے ہو ایک ہی مرتبہ کرنے کی تو یہ دلیل تمہارے لیے ہوگی کیا نہیں ہو سکتی ایسے ہی یہاں پر بھی یہ دلیل تمہارے لیے نہیں ہے یہ دلیل تمہاری بن نہیں سکتی اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے تمہاری دلیل اور عمل میں بلکل مطابقت نہیں ہے بلکل مطابقت نہیں دلیل پیش کر رہے ہو کہ اس طرح جلوس نکال کے حضور صحابہ اکرام لے کے گئے تھے ہم بھی کہتے ہیں اگر تم اس وقت ہوتے تو تم لے کے جاتے ہیں لیکن کیا صحابہ اکرام ہر سال ایسے ہی کرتے تھے ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال ایسے ہی کرتے تھے ہر سال اسی وقت میں اسی تاریخ میں جس تاریخ میں وہ جلوس نکالا تھا کہ ہر سال اسی تاریخ میں یہ جلوس نکالا جاتا تھا اچھا یہاں پر ذرا سمجھنے والی اور گور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ حضرات ایسے ہیں کہ ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے دلیل کچھ اور پیش کرتے ہیں عمل کسی اور طریقے کا دلیل کے طور پر کوئی اور حدیث جبکہ حدیث کچھ اور ہے دلیل ان کا عمل کچھ اور ہے ہاں جو تمہارا عمل ہے وہ عمل اگر تم دے دو اللہ ثابت ہو جائے گا تم مناتے ہو بارہ ربی الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کی خوصی مناتے ہو ہم کہتے ہیں کہ تم ہر سال بھی مناتے ہو ہم کہتے ہیں دلیل ایسی دو جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کی خوصی صحابہ اکرام ہر سال منایا کرتے تھے اور بارہ ربی الاول میں منایا کرتے تھے یہ دلیل اگر دے دو اور پورے بریلویت کو میرا چیلنج ہے اگر کسی میں جرت ہے تو یہ ایسی کوئی حدیث ایسی کوئی دلیل پیش کرے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ اکرام ہر سال بارہ ربیو الاول میں جشن نکالا کرتے تھے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کی خسیاں منایا کرتے تھے تب جا کر تمہاری دلیل آئے گی ہاں میں قیامت تک وقت دیتا ہوں اگر ایسی دلیل ہو تو پیش کرو ورنہ ادھر ادھر کی دلیلیں جو تمہارے عمل کے مطابق نہیں ہے عمل تمہارا کچھ اور ہے دلیل کچھ اور پیش کرو ایسی دلیل مت دو مجھے ہسی آتی ہے ایسی لوگوں پہ کہ دلیل کچھ اور دیتے ہیں عمل کچھ اور کرتے ہیں عمل دیتے ہیں کہ وضو کی فضیلت وضو کی فضیلت اور عمل کرتے ہیں دلیل دیں گے کہ وضو کی فضیلت ایسی ہے ایسی ہے عمل کریں گے نماز کا ارے بھائی جو عمل تم کر رہے ہو اسی عمل کی دلیل دو لیکن تمہارا عمل کچھ اور ہے دلیل کچھ اور ہے تاجب ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاؤپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارٹسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارٹسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی